موسیقی ازان میں کہی جائنے والے الفاظوں سے ہمیں اعتراض ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام دیوی دوتاوں کا یہ اپمان ہے اور کئی دھرم گروہوں کا بھی اپمان ہے کیا یہ واقعی حق اور باطل کی کا گھر پر آ چکے ہیں کوئی شک نہیں یہ لڑائی جو ہے ظلم اور انصاف کی ہیں یہ لڑائی شرک اور توحید کی ہیں یہ لڑائی کفر اور اسلام کی ہیں اور ملک کا جو دستور بنا تھا یہ اس کے خلاف بغاوت ہے بھارت کی جو وشیشتائیں خصوصیات ہیں یہ اس کے خلاف بغاوت ہے تو بھارت میں وہ تمام لوگ جو زبردست اکثریت میں ہیں اس سے متفق نہیں ہیں لیکن وہ خاموش ہیں ان کو ہم کو ارگنائز کرنا ہوگا حمد دلانی ہوگی خود بھی حمد کرنی ہوگی مجھے یہ لگتا کہ یہ باتیں بہت دن تک بھارت برداشت کر پائے گا انڈیا کا جو نیچر ہے وہ ایسا نہیں ہے لیکن خوشی سب طرف چھائی ہوئی ہے اور دو سال کا وحبہ بتایا جا رہا ہے ہر جگہ پر فسادات ہو رہے ہیں ایوڈا کا بھی معاملہ دیکھا کہ کس طرح سے قرآن کے پرچے پڑے گئے غلط تحریریں لکھی گئی اور جو ہے پورک کا گوست پھیکا گیا ان کی اس طرح سے ٹوپیاں پاجا میں وغیرہ پہن کر ہم انتظار کہاں تک کرتے رہیں گے اور خاموشی کیا کہتے ہیں سر خاموشی تو بلکل ہی غلط ہے ناجائز ہے اور بزدلی اور خوف زدگی کی نشانی ہے لیکن میں آپ کو یہ بات یقین دلاتا ہوں کہ میں بلکل گریس روٹ لیول پر لوگوں سے ملتا ہوں تو چند جماعتیں ہیں اور ان کے لیڈرز خاموش ہیں اس کے یہ مطلب بلکل نہیں ہے کہ ملت خاموش ہے ملت انتظار میں ہے اور میں تو دبردست ریسپانس ہر جگہ اس کو ملتا ہے دیوانوار لوگ ساتھ جنے کو تیار ہیں کچھ لوگ اب چالاک بھی ہو چکے ہیں کہ جس مزاز کا شخص دیکھتا ہے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن بڑا طبقہ تو بلکل ایک بہیس ہوتا نظر آ رہا ہے وہ بارہ سوال بھی اس کے آئے ہو وہ پر ایسے حالات آتے ہیں کوئی نئی بات بلکل نہیں ہے لیکن ایسے ہی حالات قوموں کی جگانے کا سبب بھی بن جاتے ہیں نورمل حالات بعض وقت قوموں کو صلاح دیتے ہیں اور چیلنجنگ حالات قوموں کو جگا دیتے ہیں جیسے بڑی بڑی تنظیم ہے جمعیت علمہ نام تو لینا ضروری ہے کیونکہ جمعیت علمہ ہندہ ہے پھر مسلم پرسنل لابورڈہ ملی کونسل وغیرہ ہے یہ تناس سب ہونے کے باوجود بھی ہے خاموش کیا کہتی ہے مسلم پرسنل لابورڈ کے تو خیر دارے کار کی ایک عجیب مضبوری ہے کہ وہ تو اپنا مخصوص دارے کار سے باہر نکل ہی نہیں سکتے اپنے دستور کی روح سے لیکن بورڈ تو نام خود ان جماعتوں کے وفاق ہے وہی ساری جماعتیں بورڈ کے اندر شامل ہیں تو وہ جماعتیں کیوں کیا رویہ ہے یہ تو پھر یہ سوال آپ ان سے کریں میں ان کا ترجمانی نہیں کر سکتا خاموشی ہے تو شکایت ہوگی لوگوں کو میں اتنا ضرور اشارہ کرتا ہوں کہ جماعتوں کی بھی افراد کی طرح عمریں ہوتی ہیں اور آپ اپنے اسی سال کے دادا سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ وہ پچاس کیجی کا سیمنٹ کا بین تو وہ فیفت فلور پر پہنچا دے آپ ان سے یہ امید نہیں کر سکتے ناراض بھی نہیں ہوں گے شکایت بھی نہیں کریں گے تو اب ضرورت یہ ہے کہ نئی نسل ٹیک آور کریں انشاءاللہ وہ ہوگا آپ نے جیسے کہا کہ نئی نسل کو ٹیک آور کرنا ہے لیکن بزرگ لوگ وہاں جانے ہی نہیں دیتے ہیں روڑا بنے ہوئے ہیں دوسری یہ ہے کہ جو مجزدیں ہمارے ممبر رسول سے معاشر کی حصلا کرنی چاہیے تھی بیانات نہیں ہوتے وہی آج غسل اور روزو کے فرائز پر اڑکے ہوئے ہیں تو یہ ان کے لئے کیا پیدا مجھ سے بھی آپ کو یہ شکایت ہے آپ تو آئے پھر مجھ سے کوئی پوچھ رہے ہیں جیسے شکایت نہیں ہوں ممنہ آپ کیوں نئی نسل تیار وہ جو میں کر سکتا ہوں کر رہا ہوں باقی سب کے ذمہ داری تو علمیہ نے بھی مجھ پر نہیں ڈالی میں کیا کر سکتا ہوں نوجوانوں کو یہ پیغام دیں گے کہ نہ غصہ مت کرو جو لوگ کام کی باز کر رہے ہیں ان پر صرف کلائپنگ نہ کرو جو وہ کہہ رہے ہیں اس کو سرو اور عمل کرو امرجنسی حالات آتے ہیں بھیڑ کی شکل میں آج کل کہیں پر بھی گھج جاتے ہیں مسلم محلوں میں آپ تو وہ جاگران نمغرہ کرنے کی باتیں ہر روز خبرے میں آ رہے ہیں اگر یہ امرجنسی حالات اگر اس طرح سے سو دس آدار کی بھیڑ کیونکہ یہ بھیڑ تنتر ہی لوگ تنتر پر گالی وہ آ چکا ہے سر تو ایسی بھیڑ تنتر کے ٹائم پر ایک کمیونٹی کے پاس مسلم کمیونٹی کے پاس امرجنسی پلان کیا ہونا چاہیے سر کسی قیمت پر مسلمان کو مقابلے کے بغیر مرنا نہیں چاہیے سوال ہی نہیں پیدا ملکی قانون بھی ہم کو اجازت نہیں دیتا ہے انکریش کرتا ہے لوگ تنتر تو ختم ہو گیا ہے سر پھر بھی لوگ تنتر کی دعائی دینے کی بات چلتی ہے میں بہت ریالسٹک آدمی ہوں جذبات سے کھیلنا میرا مزاج نہیں میں تمنا ہوں کہ دنیا میں لوگوں کو اڑانا نہیں چاہتا ہم یہاں پر اس ملک میں کن بنیادوں پر مظلوموں کو اکھٹا کر سکتے وہ بنیادیں قانون و دستور کی ہی ہیں دلیت بھائی ہمارے ہم سے دور جا رہے ہیں سر جبکہ دلیت عیسائی ہو مسلمان نے ایک ہی کشتی کی سواری ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے قریب کوئی آنا نہیں ہم نے ان کو اپنے سے قریب لانے کی چاہتنی کوشش کی ہیں جتنا ہمارا فرض تھا جو لوگ کوشش کرتے ہیں وہ ان کو قریب لے آتے ہیں اور جو لوگ صرف تفسرے کرتے رہتے ہیں وہ تفسرے ہی کرتے رہتے ہیں ان کو قریب لانے کے لیے جو مال خرش کرنا پڑتا ہے مسلمان کیا مال اپنے صحیح جگہ پر خرش کر رہا ہے ہم اپنی خامیوں کو دیکھیں میرا اسرار ہے اس کے اوپر اپنی خرابیوں کو دیکھیں اس کو ٹھیک کریں دوسروں کی خرابیوں کو دور کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے اپنی خرابیوں کو دور کرنا ہمارے بس میں ایک صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی میں سولہ کرو روپے خرش کیا مسلمان اور جب ان کی مسجد کے امام کی بیوی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ امام اپنے بیوی کے علاج کے لیے گاؤں گیا چھٹی لے کر واپسی میں چار دن کی دیر ہو گئی تو امام صاحب کی تنخواہ چار ہزار روپے کاٹ لی اس شخص نے جس نے ایک ففتہ پہلے اپنی بیٹی کی شادی پر سولہ کرو روپے خرش کیا تھے اس قوم کو عزت کے ساتھ جینے کا حق ہے آپ آج مجھے بتائیے کہ کیا مسلمان اپنے پیسے کو قومی ترقی پر خرش کرتے ہیں یہ سوال کیوں نہیں کرتے آپ آپ دوسروں کی خلاف کیوں ہم سے قلب ہونا چاہتے ہیں قرآن اس کی اجازت نہیں دیتا جو قوم خود کمزوری کے اسباب فراہم کرے گے وہ تو کمزور ہوگی تو بنیادی مسئلہ یہ ہے اپنا وقت اور اپنی صراحیت اور اپنے مال یہ تینوں چیزیں ہم قومی ترقی پر بھی خرش کریں اپنے کیریئر کے ساتھ اپنی قومی ترقی پر بھی خرش کریں حالات بدل جائیں گے کیا واقعی ملک جنوسائیڈ کی طرف چل رہا ہے ارادے تو ہیں کچھ لوگوں کے لیکن خواب ہیں جو دیکھ رہے ہیں لوگ اور اس بہانے لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں فولے دن کے بعد حقیقت اس کی بھی کھل جائے گی سوکولڈ سیکیولر کیونکہ خاموشی بہت کچھ بیان کرتی ہے اب تو کون سیکیولر ہے کون کمیونل ہے کون گاندی وادی ہے کون گھڑسے وادی ہے سمجھ میں نہیں آرہا ہے میں لفظ سیکیولر استعمال کو چھوڑے ہوئے پندرہ بیس سال ہوگئے آپ نے میری زبان سے غلط سوتے میں بھی سیکیولر نہیں سنا ہوگا میں بی جے پی اور نون بی جے پی پارٹی کہتا ہوں سیکیولر وہ مانتا ہے ان کو جسے کچھ معلوم نہیں کوئی سیکیولر نہیں ہے دو ریلوے لائن ہے ایک ٹریک فائشیزم کمیونلرزم کا ہے جو پاور تک پہنچاتا ہے دوسرا ٹریک سیکیولرزم کا ہے اب باقی ٹرینیں اسی پہ تو کھڑی جا سکتی ہیں پاور تک ان کا مین منشاہ سیکیولرزم نہیں ہے اگر یہ ٹریک یہ خالی ہو جائے تو وہ اس پر آ جائیں گے یہ تو مسئلہ پاور تک پہنچنے کا کھیل ہے آنجیولوجی کہاں ہے اگر آنجیولوجی ہوتی تو صبح آدمی کسی پارٹی میں اور کل کسی پارٹی میں ہوتا تو یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں کی جو پولٹکس ہیں وہ اصور و نظریات کی بنیاد پر نہیں چل لئی ہے تو اس لئے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی شیکرن نکرن نہیں ہے نہ پہلے تھا اب بہت صاف کہتے ہیں ہاں بس آپ جو چاہے کہہ رہی جائے ہم کا مظلوم مرسل ساریم کہتے ہیں سیدھی سیدھی بات تمام میڈیا والوں سے بالخصوص جو مسلمان ہماری یوٹیوبرز ہیں چینل جرا رہے ہیں میں ان کو مبارک بات دیتا ہوں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں یہ اس کام کو معمولی نہ سمجھیں یہ بہت بڑا کام ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کے ذریعے خالی پیسہ کمارے ہیں حالانکہ سچائی یہ نہیں ہوگی سچائی یہ ہے اس کے ذریعے آپ جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں آپ نہ جانے کتنے لوگوں کو ملتے ہوں گے تو یہ بہت بڑا سٹرگل ہے جو آپ کر رہے ہیں اور قوم کو اس کے قدر کرنی چاہیے قوم کو اس کے قدر کرنی چاہیے گھر کے تمام لوگوں کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے یہ ہمارا ایک سمجھئے وائس آب دا وائسلس پیپل ہے ہماری آواز پبلک تک پہنچتی ہی نہیں تھی یہ تو اس یوٹیوب کا بھلا ہو اور اس پرائیوٹ ان یوٹیوبرز کا کہ ہماری آواز پہنچ رہی ہے اس لئے آپ لوگ تو سمجھے ہماری ٹیم کا اہم ترین حصہ ہے قوم کو چاہیے کہ قدر کریں بہت بہت شکریہ